ایسی اللہ علیہ وسلم سکھیزم ہے بدھیزم ہے جینیزم ہے یہ تمام غلط مذاہب اسلام ہی کی بگڑی ہوئی شکلیں ہیں مسخ شدہ صورتیں ہیں خیر ان تمام حقائق کو سمجھنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق مرحمت فرمائے تو ہم نے کسی کو دیکھ کے نہیں شروع کیا ہمارا دیکھ کے اس نے شروع کیا نہیں مشابعت ہو جاتی ہندو بھی سمادھی پہ پھول چڑھاتا ہے راسک شاہ صاحب بھی اپنے والد کے خبر پر پھول چڑھاتا ہے ان دونے ایک ہو گئے اچھا مشابعت ہی نہیں اختیار کرنا ٹھیک ہے ہم بھی بولتے ہیں تو مشابعت مت کر ہندو بھی صبح اٹھتا برہمن بھی صبح اٹھتا اٹھا سج نھاتا اشنان کرتا تو بھی صبح اٹھا سج اگرام پٹنم میں کیا کرتا پانی دال لیتا خالی پانی دال لینا بکٹ بڑک دال لینا ایک سیکنڈ میں ختم نانا دو نا کچھ بھی ایک سیکنڈ ہے سانس لے کچھ وڑے تک مسجد میں آگا ہے خاندان میں ہی سچ کرتے ہیں ہمیں کرتے ہیں وہ سب نہیں وہ ٹیم کا ہے سلات پکارتا ہے سلات اخامت بولتا ہے موزن تب پانی دال لینا پہلی سب میں آیا والا دال لین بولنے سے پہلے امام میں آیا یہ نہانا ہوا کیا خیر نہانا ہوا بولتے ہیں شاریخ صاحب شاریخ صاحب کو کیوں میں لگی بات تو کیا عرض کر رہا تھا بھول گئے ہیں ہاں سیکنڈ بھی نہیں ایسا پلٹ کو دیکھتے ہیں تو ناکہ نہیں کیا عرض کر رہا تھا وہ بھی صبح اٹھ کے نہات آشنان کرتا تم بھی نہاتے فرق کیا ہے وہ بھی صبح اٹھ کے مندیر کو جاتا تم بھی صبح اٹھ کے مسجد کو جاتے ہیں مشابت ہو گئی نہیں تو مسجد کو مجھاؤ تم ماد اللہ ماد اللہ وہ بھی جو ہے لنگی بانتا کس نے سامی بھی لنگی بانتا کرامت اللہ بھی لنگی بانتا مت بانو لنگی وہ بھی پاؤں سے چلتا تم ہاتھ سے چلو وہ بھی سیدھے آج سے کھاتا تم اُلٹے آج سے کھاؤ سمجھنا وہ بھی بیٹھ کے کھاتا تم چلتے ہوئے کھاؤ کتنی مشابہتیں ہیں ہندووں میں اور مسلمانوں میں تو مشابہت ہی بلکل ختم کر دی یہ ہو ہی نہیں سکتا وہ بھی دوا کھاتا تم دوا مت کھاؤ مر جاؤ مسلمان مرتا ہے تو بھی اسے بری کرتے ہیں اسے بری کرتے ہیں اسے لے جا کے دفن کرتے ہیں ہندو مرتا ہے بھی تو اسے بری کرتے ہیں تو تم تمہاری تم وصیت کر دو کہ مرنے کے بعد جہے گھوڑ پر ڈال دو جلاو بلے تو پھر ہندو بھی جلاتے ہیں وہ مشابہت ہو جائے تو کیا عرض کر رہا تھا دوستو بھول گئے آپ حضرات بھول گئے یا نہیں بھولے تو ہم نے ہندووں سے مشابہت نہیں اختیار کی انہوں نے ہم سے مشابہت ہم نے ان سے لیا نہیں ہم پہلے آئے وہ بعد آئے تو سمجھ میں آ رہی بات نہیں انہوں بھی چالیس ماہ کرتے تمہیں چالیس ماہ کیوں کرتے چالیس ماہ ہم پہلے کریں انہوں بات کریں بات سمجھ میں اسلام جو ہے حضرت آدم علیہ السلام سے چل رہا ہے خیر اِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ یقیناً دین جو ہے اللہ کی نظر میں وہ اسلام ہے وَمَا اَخْتَلَفَ الَّذِينَ عُوْتُ الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيَمْ بَيْنَهُمْ اور اس کے بعد اختلاف کیا اہلِ کتاب نے تو اختلاف کب کیا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ یہیں ختم ہوا تھا گزشتہ مرتبہ یہیں ختم ہوا تھا کہاں ختم ہوا تھا دیکھ کر بولتے وَمَا اَخْتَلَفَ الَّذِينَ عُوْتُ الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيَمْ بَيْنَهُمْ اختلاف کیا اہلِ کتاب نے مسلمانوں کے دین کو چھوڑا اختلاف کیا کیوں علم آنے کے بعد اختلاف کیا معلوم تھا جنابِ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 خابی وآلہ 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 وسلم آئے جس مذہب کو لے کے آئے وہ صحیح مذہب ہے معلوم تھا اس کے باوجود اس مذہب کو چھوڑا اور اس مذہب پر اعتراض کیا تو کیوں کیا بَغْيَمْ بَيْنَهُمْ حَسَتْ کی وجہ سے دشمنی کی وجہ سے کینے کی وجہ سے حِخْت کی وجہ سے معلوم ہے جو رسول اللہ کہہ رہے ہیں صحیح ہے جانتے ہوئے انہوں نے اختلاف کیا اور اللہ کی آیات کے ساتھ جو کوئی کفر کرے گا یقیناً اللہ تبارک و تعالی سریع الحساب ہے جلد حساب لینے والا ہے کیا ہے فَإِنْ حَاجُّكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبْعَانِ فَإِنْ حَاجُّكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبْعَانِ فَسْ اگر کوئی تم سے جھگڑا کرے فَقُلْ اَسْلَمْتُ وَجْهِيَا میں نے اپنے چہرے کو سوب دیا ہے میں تابع فرمان ہو گیا ہوں لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبْعَانِ میں بھی اللہ کا فرمہ بردار ہو گیا اور میرے جتنے متبع ہیں جتنے بھی متبع ہیں جتنے بھی دیسائپلز ہیں جتنے بھی فالوئرز ہیں وہ بھی اللہ کے فرمہ بردار ہو گئے ہم اللہ کے دین سے پھر نہیں سکتے مکر نہیں سکتے وَقُلْ لِلَّذِينَ اُوتُ الْكِتَابُ وَالْأُمِّيِّنَ آَسْلَمْتُمْ اور اے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہی 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 وآلہم اہل کتاب اور امی اہل کتاب کون؟ عیسائی اور یہودی امی کون؟ جو مکہ کے لوگ تھے ان سے کہہ دو آسلم تم کیا تم اسلام لیا ہے فَإِنْ أَسْلَمُوا فَخَدِحْتَدَو اگر وہ اسلام لیا ہے تو وہ ہدایت پر آگئے وَإِنْ تَوَلَّو فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغ اگر وہ مو پھیر لیں تو اِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغ آپ پر تو بس پہنچانا ہے آپ پر تو بس پہنچانا ہے حق کیا ہے باطل کیا ہے سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے حلال کیا ہے حرام کیا ہے جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے روشنی کیا ہے تاریکی کیا ہے ہدایت کیا ہے گمراہی کیا ہے یہ بتا دینا آپ کا کام ہے بس فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغ آپ پر تو پہنچا دینا ہے بس وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَاد اور اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے يَقْثُلُونَ الْلَّذِينَ יَعْمُرُونَ بِالْخِسْتِ یقیناً جو لوگ اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے ہیں وَيَقْثُلُونَ النْبِيَهِ만َ بِغَ이�รِ حَق اور نبیوں کو خطل کر دیتے ہیں بغیر حق کے یہ کون؟ یہودی لوگ یہودی لوگ انبیاء کو خطل کر دیتے ہیں انبیاء کو خطل کرتے ہیں ان کی جئے جو انبیاء کو خطل کرے مسلمانوں تمہیں چھوڑے گا وہ یہودیوں سے ہوشیار رہو جو پیغمبر ان کو راہ راست دکھانے کے لیے آئے حق و صداخت کا سبق پڑھانے کے لیے آئے اللہ کا دربار کا پتہ دینے کے لیے آئے اللہ تھی چوکھٹ تک پہنچانے کے لیے آئے جو حمدر بن کے آئے ان کے بہیخاہ بن کر جو پیغمبر آئے انہوں نے ختل کیا اپنے ہاتھوں سے مسلمانوں تم کو چھوڑیں گے یہودی وَيَغْتُلُونَا الَّذِينَ يَعْمُرُونَا بِالْخِسْتِ مِنَ النَّاسِ لوگ بھی جو ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کو حکم دیتے ہیں انصاف پر عمل کرنے کا ان لوگوں کو بھی ختل کرتے ہیں یہودی لوگ ان لوگوں کو بھی ختل کرتے ہیں جو دوسرے لوگوں کو انصاف پر عمل کرنے کا حکم دیتے ہیں فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابِنْ عَلِيمِ اے نبی ان کو خوشقبری دے دیجئے کس کی؟ عذابِ علیم کی خوشقبری دے دیجئے اُلَائِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ عَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اُلَائِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ عَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ یہ وہی لوگ ہیں جن کے عامال اکارت گئے جن کی نیکیاں برباد ہو گئیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی وَمَا لَهُمْ مِّنْ نَاصِرِينَ یعنی ان کی نیکیوں کی وجہ سے دنیا میں بھی ان کو فائدہ پہنچنے والا ہے کچھ نہ آخرت میں ان کو کوئی مقامات بلند ملنے والے ہیں نہ ان کی کم سے کم نجات ہی ہونے والی ہے وَمَا لَهُمْ مِّنْ نَاصِرِينَ ان کا کوئی مددگار نہیں یاد رکھیں دیکھیں اللہ کیا بول رہا ہے یہودیوں کا کوئی مددگار نہیں آخرت میں عیسائیوں کا کوئی مددگار نہیں یہودیوں کا ذکر ہے یہودیوں کا کوئی مددگار نہیں مسلمانوں پر یہ آئے اطلاع کے فٹ کرتے ہیں یہودیوں کے تعلق سے اللہ بول رہا ہے ان کی عامال بیکار گئے ان کے نیک عامل بھی کریں تو دنیا میں بھی فائدہ نہیں پہنچے گا آخرت میں بھی فائدہ نہیں پہنچے گا وہ جہنم میں جلیں گے جہنم کی آگ کی نظر ہوں گے کسے بول رہا ہے وَمَا لَهُمْ مِّنْ نَاصِرِينَ آخرت میں ان کے کوئی مددگار نہیں ہے آخرت میں ان کے سن رہا ہے